جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں آسکر پرکاش ایڈورکیٹ کے چیمبر میں وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں یہ سی ٹی ایس کے آہ لائنہ سائی وال میں جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو چھے چک آہ کے مسیحی جو متاثر ہوئے تھے آہ ان کے مقامی لوگوں کی مسلمان لوگوں کی فائرنگ سے اور ان کے اوپر پولیس نے بجائے کہ ان کی آہ ایف آئی آر دج کرتی ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ دج کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جنس کی آج زمانتیں آہ آسکر پرکاش ایڈورکیٹ سی ٹی ایس نے کروائی ہیں میں میمبر ٹیم آہ سی ٹی ایس ویلسن رضا یہاں پر موجود ہوں ابھی ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا تھا اور آہ کیسے دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو یہ عرشہ صاحب بتائیے کیسے ہوا اور کون سے ٹیم نے آپ کو ارلیف بکشا ہے سی ٹی آئی کی ٹیم ہے جی آہ جس نے ہماری ایف آئی آر کٹائی اور ہمارے اوپر جو فیرنگ کی گئی گھروں کو آگ لگائی گئی اور انہوں نے جا کر صبح سات وجہ کے درمیان ایف آئی آر کٹا دی ہمارے خلاف اور آہ بھائی پہنچے پوری ٹیم کے ساتھ اور انہوں نے ہماری بڑی حلب کی ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں آہ وکیل صاحب آسکر پشکار صاحب جنہوں نے ہماری آہ ابھی میلیں کرائی ہیں ہماری مدد کی ہے اور ہمارا کیس بھی یہی لڑیں گے ابھی آہ آہ آ آسکر پرکا شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ سی ٹی ایس کے حوالہ سے انہوں نے کیا ایفٹ کی ہے اور آہ بیلیں کیسے کروائیں جی بتائیے کہ یہ معاملہ کیا تھا جی سی ٹی ایس نے واقعی بڑے جو بروقت جو ایکشن لی ہے جو معاملہ جو ہے یہ کافی سیریس نویت کا معاملہ ہے یہ ان کا جو ہے وہ ایک چرچ کا ڈسپیوٹ تھا کہ جو مخالف وہاں پر آہ اہلے دے کے جو مسلم عبادی تھی وہ نہیں تھی چاہتی کہ وہاں پر چرچ بنائیں اور وہاں پر پھر جب یہ اپنا چرچ بنا چکے تو وقتاً فوقتاً ان کو وہ لوگ تنگ کرتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے آہ یہ بارہ تاریخ رات دو بجے ان کے گھروں کو نہ صرف جلایا بلکہ وہاں پر بے تہاشا فائرنگ کے اور بہت لا تعداد وہاں سے گولیوں کے خوال ملے ہیں نہ صرف بلکہ ان کے ساتھ زیادتی کی کہ ان کی عملہ کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ وہاں پر کیونکہ یہ لوگ سیاسی اور سرسو کے حامل ہیں انہی کے خلاف ہے فائر وہاں پر کٹوا دیئے اب ان کو ایڈیشنل سائشن جائش صاحب بشیر احمد صاحب کی دالت سے ان کو ابھی ریلیف ملا ہے بیس تاریخ تک ان کی زمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بیس تاریخ تک زمانت منظور ہو چکی ہے ان لوگوں کا بنیادی مسئلہ جو تھا چچ کے مسئلے پر ان کے گھروں پر فائنی کی گئی ان کے بچے اس انتہائی خوف و راج میں تھے کہ ان کے اوپر ایک عود مقدمہ بھی دردکہ دیا گیا پلویس کی جانب سے اور پلویس آہ ان کو پکننے کے درور تھی کہ سی ٹی ایس نے بروقت کارباری کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کروائی اور اس کے بعد آہ ان کی آج زمانتیں بھی منظور ہو چکی ہے بیس تاریخ تک